اگر کسی نے ہماری گنمنٹ گرانے کی کوشش کی میں سنٹر کی بات کر رہا ہوں ہماری گنمنٹ نہیں جائے گی آپ کی گنمنٹ چلی جائے گی پختون خواہ سے نیٹو کے سپلائے کو نہیں جانے دیں گے اسلام علیکم تحریک انصاف کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا اور سپریم کورٹ میں مسنگز پرسن کے حوالے سے کیس کی سمات جاری مسنگز پرسن کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک ٹف پوزیشن لیوی ہے لیکن سرکار نے وعدوں کے باوجود بندے پیش نہیں کر سکی اور آج جو لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ خواجہ عاصف نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کوشش کریں گے کل زیادہ افراد کو پیش کر دیا جائے ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کچھ ڈاکومنٹس دکھائے تھے جس میں سے ان پینتیس افراد میں جو مالا کنٹ سے لے جائے گئے بلوچستان سے جن کا تعلق بتایا جاتا ہے اس میں سے فارٹی تھری جو ڈیٹینشن سنٹر یا حراستی مراکز اس وقت کے پی کے میں قائم ہے اور صوبہ خبر پختونخواہ کے حکومت کے ذریعے انتظام وہ چل رہی اس میں دو افراد کی موت واقع ہو چکے لکی مروت میں جو حراستی مراکز ہے ایک پاکستان سے باہر تحقیقاتی اداروں نے بتایا کہ چلا گیا اور اس کے وہ دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے پاکستان سے جانے کا دو اور افراد ہیں جن کے مطلق بتایا کہ یہ گیا ہے کورٹ کو وہ ایک نارمل زندگی گزار ریہیبلیٹیٹ ہو چکے ہیں دہشت گردی کو ترک کر چکے ہیں تو اس لئے پانچ بندوں کا مسئلہ حل ہو گیا تیس کے معاملے میں کل سپریم کورٹ کے سامنے خواجہ عاصف کو جواب دینا اور شاید کورٹ سے ایک واضح آرڈر یہ آ جائے حکم نام آ جائے کہ ایسے بندوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو کس قانون کے تحت انہیں طویل عرصے تک حراست میں رکھنے کی آئین میں یا قانون میں گنجائش ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ایک دفعہ چیف جستی صاحب جانے سے پہلے زور لگا رہے ہیں بارہ دسمبر کو سی جے کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ معاملہ شاید اسی زور و شور کے ساتھ جاری نہ رہ پائے نیٹو سپلائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نیٹو سپلائیز کو بلاغ بھی کر رہی ہے کے پی کے اندر اور آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے دھرنا بھی دیا یہ بھی ویسا ہی معاملہ ہے جس کے اوپر قومی سطح کے اوپر ایک سٹریٹیجی اور حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے صرف الزام تراشیوں سے گزارا ہو جائے گا کیونکہ اس وقت ایک سیجوشن اور بھی ہے کہ ایمکیم اور جماعت اسلامی نے ایک دوسرے ایک اوپر بڑے زوردار قسم کے الزامات لگائے ہیں اور علطاف حسین صاحب نے تو یہ بھی مطالبہ کیا کہ جماعت اسلامی کو ایک دہشتگرد جماعت قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر پابندی آئیت کر دیتا ہے تو حل نہ ہے حل کیا ہے اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گا سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں شامل ہیں عصد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور جناب سراج الحق صاحب جماعت اسلامی سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب ایمکیم سے وسیم بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں عصد عمر صاحب پہلے تو آپ فرما دیجئے نیٹو سپلائز کا روکا جانا افغانستان سے انہوں نے کہا ہم سامان کی ترسیل بند کر رہے ہیں کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں چمن اور دوسرے راستوں سے ابھی بھی جا رہا ہے سامان کیا یہی بہتر حل ہے یا سرکار کے ساتھ مل کے فوجی قیادت کو ساتھ بٹھائیے جیسے ایپی سی نے قراردات پاس کی تھی ویسے کچھ قانون میں گنجائش پیدا کی دیکھیں ہم سے آج بھی دھنے پہ بھی جو ٹی وی کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جی آپ آج پارلیمان واپس آگئے ہیں تو کیا بہتر یہ نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمان سے ہی شروع کرتے تو میں ان کو یہ یاد دہانی کر آ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ شروع پارلیمان سے ہی ہوا تھا جس سوقت رون اٹیک ہوا ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہے ایک سپیشل یوسر روزہ گلانی کے دور میں جو اے پی سی پلائے گی نہیں ابھی جو لیٹس راؤنڈ جو شروع ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا تھا پہلے بھی ہوا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پہلے بھی پارلیمان کے اندر ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں یونینمسلی پاس ہو چکی ہیں لیکن ابھی جو لیٹس راؤنڈ ہوا جس وقت رون اٹیک ہوا ہے تو اس کے بعد اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا سسپنڈ کیے گئے رولز اور فیصلہ ہوا کہ جی آج اس کے اوپر صرف یہ ڈون اٹیک کے اوپر بات کی جائے گی چودری نصار علی خان نے تقریر کی حکومت کی جانب سے اور عمران خان صاحب نے اس دن تقریر کی اور اس دن لگ یہ رہا تھا کہ آپ کو اتفاق رائے کم سے کم لگ رہا تھا وفاقی حکومت جس پارٹی کی ہے اور جو صوبہ سرحد میں خبر پختون خواہ میں جن کی مخلوط حکومت ہے ان کی جو باتیں تھی اس میں ایک یقسان کی نظر آ رہی تھی اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں رہی بات وہ بات اسلام آباد سے پشاور کیوں چلی گئی وہ جو ایکشن کا سینٹر تھا وہ ایک مرکز سے ہٹ کے صوبے کے اندر کیوں چلا گیا کیوں گیا کیونکہ ہم پاکستان کی تمام سیاسی پارٹی اور یہ میرا جو گلہ ہے یہ تمام میڈیا کے انکرز کے ساتھ بھی ہے تمام پاکستان کا کنسنسز ہے ڈون اٹیک نہیں ہونے چاہیے یہ غلط ہے تمام پاکستان کا مجھے کسی پاکستان میں کسی شخص نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈون اٹیک ٹھیک ہوتے اکثر لوگوں کا یہ اپینین ہے سوائے جو پارٹیز اس وقت جماعت اسلامی ہے تحریک انصاف ہے جمہوری اتحاد ہے ان کے علاوہ جو دوسری پارٹیاں ان کا اکثر کا اور میڈیا کی شاید جو مجورٹی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم گروک کرنے یہ کرنے کی کوشش کریں ڈون اٹیک کو روکنے کی یعنی کہ نیٹو سپلائے کو روکنا ایک ترخم کے باورڈر کو بند کرنا یہ احسن طریقہ یہ نہیں کرنے کا آپ مجھے بتا دیں کیا احسن طریقہ میں نے کل بھی ٹیلیویجن پر پوچھا کہ اچھا اگر وفاقی حکومت ہم سے کہتی خاص طور پر وفاقی حکومت سے یہ سوال ہے کہ اگر جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو آپ بتا دیں آپ کیا کر رہے ہیں عصد عمر صاحب لیکن صوبائی حکومت کپیٹل ایریا کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے اپنی وفاقی حکومت کے خلاف اتجاج کر رہی ہو آپ کی صوبائی حکومت میں پولیس والے آپ کے بندے پکڑ رہے ہو اور آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ ٹرک روکے اور ان کے پیپر سے کر رہی ہو تو ایک کیاٹک سیچوئیشن ہے جو ہمیں نظر نہیں آنی کا یہ جو آ رہی ہے نہیں آنی چاہیے میں بھی اتفاق کرتا ہوں آپ سے نہیں آنی چاہیے لیکن کیوں آ رہی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس سیچوئیشن کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کیپی کے حکومت وفاق کے خلاف کپیٹل میں مظہرہ کر رہی ہے اور صوبے کے صورتحال آپ کے سامنے یا یہی احسن طریقہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں احسن طریقہ ہماری نظر میں آپ کو وہ دروازے کھٹ کٹانے چاہیے جہاں آپ کی بات کا کوئی اثر ہو سکتا ہے آپ انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں آپ یوینو کے دفتر کے سامنے دھرنے دیں بیٹھ کے اگر دھرنا ہی دینا ہے پرائم انسٹر صاحب کے آفس پہ جائیں اس کے گھر پہ جائیں یہ جو پی ٹی آئی اس وقت کر رہی ہے اس سے فرسٹ آف آل اس کا اثر تو ہو نہیں رہا ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے اور پھر کھول دیا گیا ٹھیک ہے سب سمجھتے ہیں سب جانتے ہیں پی ٹی آئی کے سارے ذمہ دار جانتے ہوں گے کہ یہ جو دھرنا ہے یہ صرف ایک وقت کا میں سمجھتا ہوں زیاہ ہے اور بلکہ آپ اور ڈسٹرپ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا روزگار چل رہا ہے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ روز ٹی وی چینز دکھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں اور اس کا اثر ہونا نہیں ہے کچھ بھی تو ہم کیا کرنا چاہیے تھا اگر یہ کام کریں ایم کیوم نے آفر بھی کیا ہے ایم کیوم نے پی ٹی آئی کو آفر بھی کیا ہے آپ دھرنا دینا ہے تو پی ایم کے سامنے دیں یو ایس امبیسی کے سامنے بیٹھتے ہیں چل کے یا انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں یا یو این او کے سامنے جائیں میں یہاں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں وسیم صاحب اگر یہ کل پرائم نیسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے یہ میں اپنی طرح سے پوچھنا ہوں ابھی ان سے ردعمل لیتا ہوں اگر پرائم نیسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے کل تحریک انصاف بیٹھ جاتی ہے تو کیا ایم کیوم ان کے ساتھ بیٹھ کے پروٹسٹ میں شامل ہوگی ایم کیوم نے تو کہا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے یہ سلکیں بلوک کرنا یہ مطلب اس کو خدا نہ خاصتہ کوئی استعمال کر لے گا بلکل ساتھ دیں گے ہم تو ہم نے تو کہا ہے کہ اس اس جگہوں پہ جائیں بلکل ان کے ساتھ دیں گے کل پرائم نیسٹر ہاؤس کے سامنے ہم خلاف ہیں ڈرون ہم لوگ کے اور ہمیں اصلیت پتا ہے ان کو بھی پتا ہے اسد بھائی کو بھی پتا ہے اصلیت کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں کل اگر تحریک انصاف پرائم نیسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے بیٹھے تو ایم کیوم ساتھ بیٹھے گی بلکل ہم ڈرون اٹیک کے خلاف کی بات کر رہا ہوں میں ڈرون اٹیک کے خلاف بلکل بیٹھیں گے ہر جگہ ہم ہم نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا کراچی میں اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ اٹیک اس کوئیسٹن کو پھر میں حسد عمر صاحب کی طرف آتا ہوں ایم کیوم کی طرف سے آفر ہے وہ کہتے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کریے تو ہم بھی ساتھ آتے ہیں ڈرون کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیم صاحب نے جو تجویز دی ہے وہ بھی قابل غور ہے عمل کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آغاز ہے اور ہم نے دس دن یہ درنہ ہماری عوام نے ہماری قوم نے دیا ہے اس کا ایک اثر نکلا ہے کہ آج امریکہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے بھی پڑا ہوگا کہ تو ہم کا راستہ مزید استعمال نہیں کریں گے وہ چمن بارا کہہ رہے ہیں لیکن کراچی سے لے کر چمن کا راستہ بھی پاکستان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اپشن نہیں ہے یعنی ریلیا ہم نے کی جلسے ہم نے کی قرارداد ہم نے پاس کی مرکز سے بار بار بات ہم نے کی بلاخر عوام نے تنگ آ کر اس روٹ کی اس لیے بن کیا کہ ڈرون حاملے بنو پہلے قبائلی علیہ وقت حاملے ہوتے تھے اکیلے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اس چیز کو آگے لے جا نہیں پائیں گے جب تک آپ کے پاس وفاقی حکومت کا ساتھ نہ ہو اور فوج کا ساتھ نہ ہو ویسے ملک صاحب میں ویسے دل کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے ہم اگر مرکزی حکومت اس پالیسی کو تبدیل کرنا چاہتی ہے امریکہ سے بات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو اہمیت اور اس کو مضبوط بنا رہے ہیں کہ جاور امریکہ سے بات کرے کہ یہ چیز بن کر اسے قوم نہیں مانتی ہے لیکن اب مرکزی حکومت کی صلاحیت کا امتحان ہے کہ کیا اس لمحے سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس وقت آپ اور ایمکی ایم آمنے سامنے کڑے ہیں آپ اکٹھے نہیں ہیں لیکن ایک آفر ہے میرے خیال میں آپ ہمت دکھائیے کل پرائم نیسٹر ہاؤس میں جائیے سامنے مزارہ کریں اور ان کو انوائٹ کریں پتہ چل جائے ایمکی ایم ساتھ بیٹھیں میں خود نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیا تکلیف ہے ہمارے درنے سے دیکھیں ہمارے لوگ خوش ہیں ہمارے لوگوں کی ترجمانی ہیں ان کے احساسات کی ترجمانی ہیں آج اگر ہم یہاں آئے ہیں اور پارلمانٹ کے آپ جائیں گے ہمارے ساتھ دعوت دیں گے ہمارے ساتھ کاغذ تھا اور وہ کاغذ یاداش ہم نے سپیکر کے سامنے پیش کیا ہم نے جناب وہ تو کر دیا آپ نے لیکن آپ میرے اسوال کا بھی جواب دے دیتے اس کے سامنے بھی ہم نے وہ کاغذات اگر پرائم نیسٹر ہاؤس کے سامنے آپ جائیے کل اور ایم کی ایم کو دعوت دیں گیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بھی بازابطہ اعلان کر لے رون کے خلاف ہم نے کم کریں گے ابھی تو کر رہے ہیں وہ ایسی ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی لیکن اب تک ان کے جتنیس کے پیٹ پیٹ ہے جتنیس کے بیانات ہے وہ ہماری سدرنے کے خلاف ہے آپ کل پرائم نیسٹر ہاؤس کے آگے جائی انہیں بلائیے پتہ جانتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک مقادعہ ہے اپنی اداس پیش کیا ہے اور وہ لمحہ بھی آئے گا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پرس کرے مرکزی حکومت اس پالیسی کو تبدیل نہیں کرتی ہے وسیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی وسیم صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی مزیر آدم ہاؤس کے سامنے بھی یہ سارے ہمارے افشن افشن ہماری سامنے دیکھو لے یہ ہمارا درنہ حکومت کے خلاف نہیں ہے ڈرون امنوں کے خلاف ہے وسیم اکتر صاحب دیکھیں سب جانتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان درنوں سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا آپ چاہ رہے ہو کہ ڈرون رکھیں تو ڈرون رکھنے کے طریقے یہ نہیں ہے سب سے مشکل طریقہ ڈرون رکھنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے جہاز بھیجیں اور ڈرون گرہ دیں کیا اتنی حمد کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد نیچے آ جائیں اس کے بعد جو یہاں ان کے آفیسز ہیں ان کے سامنے ہم بیٹھ سکتے ہیں یو ایس ایمبیسی ہے نا اسلام آباد میں ہم اس کی طرف کیوں نہ مارچ کریں ہم نے تو ڈرون اٹیکس رکھوانے ہیں ہم یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ٹورڈز افغانستان اس کو کیوں روک رہے ہیں ہم اس کو ماضی میں روک کے دیکھ چکے ہیں ان کے پاس دوسرے راستے بھی ہیں اور ہم دیکھیں وہ زمانے چلے گئے آج زمانہ ہے سڑکیں دروازے کھڑکیاں کھولنے کے ہم افسوس کے اپنے ملک دروازے بند کر رہے ہیں ہم نیٹو سپلائی کو نہیں باقی چیزوں کے بھی روک رہے ہیں ہم تو آج انڈیا مارس پہ جا رہا ہے آج آج جو ہے مختلف مالک جو ہیں وہ اتحاد کر رہے ہیں انڈیا افغانستان ایران امریکہ اور ہم سب سے آئیسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں ان کے طریقے ان چیزوں کے آپ یو انو جائیں آج ہمارے انیسٹر صاحب نے بھی پرویز رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ ہمیں بین القومی سطح پر تنہا کر دے گا ہمارے ایگریمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نیٹو کنٹریز فورٹی فورٹی فائی پنٹریز کا بلوک ہے تو ہمارے وسیم اکتر صاحب نے بھی وہی بات کی میں وسیم بھائی کا جواب میں بات میں دیتا ہوں پرویز رشید صاحب سے صرف یہ سوال پوچھ لیجئے کہ یہ اتنی اچھی جو رائے ہے انہوں نے یہ میاں نواز شریف کو نو مائی دو ہزار تیرہ الیکشن سے دو دن پہلے ان کو نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا کانون میں جس سکتا ہے اتنی دفعہ تو یاد دلا چکے ہیں وہ حامد میر بار بار چلا چلا کے اس کو سیدہ خدا کا باستہ قوم کو بے وقوب بنانا چھوڑنے دیکھیں اور اصل بات نہ دیں گے جو اصل بات ہے دوسیم بھائی کے کومنٹ پہ میں آتا ہوں واپس لیکن اصل جو اس وقت ایشو ہے جو مجھے اعتراض ہے آپ اگر میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ بولے بحیثیت پاکستانی کہ میرے خیال میں ڈرون حملے کی اجازت دینا پاکستان کے مفاد میں میں آپ سے بحیث کرنے کو تیار ہوں آپ بھی پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستان کے درد اکتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں میں کرنے کو تیار ہوں لیکن اس وقت قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ تمام پاکستان کی پارلیمر بشمول وفاقی حکومت کے اور خصوصی طور پر وفاقی حکومت کے الیکشن سے پہلے الیکشن سے بعد اور آج کی دن تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملہ پاکستان کی خود مختاری کی پامالی ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور اس کے بعد کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے صرف پچھلے دس دن سے ٹی وی پہ گفتگوی ہے تحریک انصاف غلط کیا کر رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اب جو وسیم بھائی کی میں ایک قوک کومنٹ وسیم بھائی کی وسیم بھائی چالیس سال سے زیادہ میں نے بھی کراچی کے اندر گدار رہے ہیں میں مسکرہ رہا تھا بعد میں لوگ مجھ سے ٹی وی پوچھتے مسکرہ کیوں رہے تھے ایم کیوم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دھرنا دینے سے یہ سٹرائک کی کال کرنے سے معیشت کا نقصان ہوتا ہے جس نے پاکستان کی تعریف میں سب سے سے دہ سٹرائک کال سکیمی ہے ہم تو شہر بھی نہیں بند کراتے ہیں ہم تو صرف روک رہے ہیں ان کو جو نیٹو کے کنٹینرز جا رہے ہیں ایک بریک لے لیں جی پھر یہ جو ڈرون سٹرائک کی کہانی ہے اس کے اوپر اور بات کریں گے کیونکہ پاکستان کے اندر ڈبل سٹینڈرز جو ہیں ان کی کوئی لیمٹ ہے ہی نہیں ہے ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ سے لے کر ہر بندے نے کچھ ایسی باتیں کی ہوئی ہیں جو ہمارے لیے وجہ شرمیلگی بنتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے ایک بریک لے لیں بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی سراج الحق سب یہاں پر اگر ایک بڑا مسئلہ ہو سامنے اور قوز اتنی عظیم ہو جس کو آپ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لئے آپ وہاں سے چھوڑ کے یہاں تک آئے اور پارلیمنٹ آنس کے سامنے آپ نے احتجاج کرنا پسند کیا تو آپ باقی جماعتوں کو ساتھ لے جانے کے لیے بھی تھوڑی سی کوشش کریں ملک سب پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتی اور پارٹی محفادات سے بالاتر سوچنا چاہیے علمیہ یہی ہے کہ ہمیشہ لوگ پارٹی اور ذاتی محفادات کے بارے میں سوچتے ہیں ہم نے جو قراردات سبائی سملی سے پاس کیا میں آپ کو صحیح کہانی بتاؤں کہ ہم نے ایک ڈراب لکھاتا پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور جمہوری اتحاد نے لیکن جب ہم نے جے ایو آئی اور مسلم لگ نون سے بات کی تو اپنا ڈراب ایک طرف رکھ کر ان کی مرضی کی چیزیں سارے اس میں شامل کیے اس لیے کہ اتفاق آ جائے اور پھر وہ بالاتفاق کو قراردات پاس ہوا سردار محطاب ان کے رمائن دیتے سردار محطاب نے اس قراردات کے حق میں ووٹ دیا یقینی طور پر نون لگ کے سردار محطاب صاحب نے جو کی پی کے سملی نے قراردات پاس کیا آپ کہتے ہیں ڈرافٹ بھی ان کی مرضی کا اور ان کے ووٹ سے پاس ہوئی ایک ایک لفظ میں ہم نے ان کو لے لیا بلکل لیکن محطاب صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے تھے بلکل لیکن مہران آ جائے کیوں نہیں یہ تو وہ گاڑی میں بٹھا گی لانا چاہیی تھا پھر تو آپ کو قراردات بھی اگر درستگیس ہیں ہمارا ملک اور ملت کا مسئلہ ہے آج اگر وہ آتی تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا وسیم وقتر صاحب ایک چیز میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا مسئلہ پاکستان میں ایک نہیں ہے بے پناہ ہے ایک طرف شیعہ سنی افسادات چلنا ہے دوسری طرف ڈون حملوں کا مسئلہ ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے دوہزہ چودہ بھی سر پہ کڑا ہے جس کے لئے پاکستانی قوم کو اور فوج کو دونوں کو تیار رہنا چاہیے کہ سپل اوور اگر آتا ہے افوانستان سے تو کیا کرنا لیکن آپ نے اور جماعت اسلامی نے جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے اس کے اوپر بھی میں آپ سے رائے چاہتا ہوں کیونکہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا الطاف حسین صاحب نے کہا کہ جو فوجیوں کے گلے کارٹنے میں ملوث ہیں ان کی شہادت میں یہ ملوث ہیں جماعت اسلامی والے پھر آپ نے اس سے آگے جا کے کہا کہ ان کو دہشتگرد جماعت قرار دے دے ان کے اوپر پبندی آئیت کر دے اس کی کیا وجہ تھی میں یہ بھی جانا چاہوں گا آپ سے ندیم بھئی دیکھیں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے گا یہ جو وجہ بن رہی ہے یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے جو دہشتگرد آپ کے ملک میں موجود ہیں بینڈ آؤٹفٹس کل ادم تنظیمیں طالبان دہشتگرد بہار کے جو ایلیمنٹس آپ کے ملک میں بیٹھ کے دہشتگردیاں کر رہے ہیں ویدن یور کنٹری اور بہار ملک میں بھی حملے کر رہے ہیں جب تک آپ ان کو ختم نہیں کرو گے دہشتگرد نہیں قرار دو گے دہشتگرد نہیں کہو گے ان کے خلاف ایکشن نہیں لو گے دیکھیں میں خود چاہتا ہوں نیگوسیشن سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں مگر اگر نیگوسیشن کی کوئی تاریخ ہونی چاہیے مہینہ دو مہینہ اگر یہ حملے کرتے رہیں گے آج بھی بوم بلاسٹ ہوئے ہیں چمن میں ہمیں فیصلہ یہ کرنا چاہیے اگر ساری جماعتیں ہم ایک پیج پہ آ جائیں نیگوسیشن پہ جو کہ آ چکی ہے نیگوسیشن ہو نہیں رہی کس سے کریں نیگوسیشن اس کے بعد مالا سٹیپ ہے سنیں میں ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں اگر ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں کہ یہ جو دہشتگرد ہمارے ملک میں مسجدیں امام بارگائیں کو تباہ کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں بچوں کو عورتوں کو مار رہے ہیں ان کے اگر ہم اگینس سب ایک جگہ نہیں کھڑے ہوں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں نیگوسیشن کر لیں اللہ کرے کامیاب ہو جائے نہیں ہوگا لیکن آپ نے جماعت اسلامی کو دہشتگرد کیوں کہا جب ان دہشتگردوں کے پیچھے جائیں گے یہ ڈرون اٹیکس خود ختم ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے میں اصد بھائی کی بات کا جواب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہوا نا پاکستان میں جماعت اسلامی کو اس موقع کے اوپر دہشتگرد قرار دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی دیکھیں اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ ہے میں اصد بھائی کی بات کا جواب دے دوں ایمکیو ایم نے بہت دھرنے دیے اتجاج کیا ہے ہم نے اپنی کونسٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے ہم نے اپنی حکومتوں سے ان کی غلط پالیسیوں کے خلاف کیا ہے آپ تو نیٹو کے ملکوں کے خلاف پاکستان میں دھرنے دے رہے ہو امریکہ کے خلاف پاکستان میں سڑکے بند کر رہے ہو یہ کونسا ایشو ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہم نے بہت دی ہے مگر ہم نے اپنے ایشو ریزولف کرائے ہیں ہم نے اپنے ایشو ریزولف کرائے ہیں آپ کا ایشو جو ہے وہ ریزولف نہیں ہوتا یہ آپ کو بھی پتا ہے میں دے رہا ہوں دیکھوں گا کہ ایک دہشتگرد گردوں کا سردار جو مارا جاتا ہے اس کو آپ شہید کہو گے اور ان کو کنڈیم نہیں کرو گے انچولی میں بوم بلاسٹ ہوا اس کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا بلکہ اسی دن طالبان کی طرف سے تعریف آئی ہے عمران خان صاحب کی اور انچولی میں لوگ مر رہے ہیں پورے پاکستان میں لوگ شہید ہو رہے ہیں ان دہشتگردوں کی وجہ سے ان کو کوئی کنڈیم نہیں کر رہا تو جب ان کو شہید کہا جائے گا اور فوجیوں کو جو شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ لڑکے ان کو شہید نہ کہا جائے گا تو میں کیا سمجھوں گا میں تو ایسی جماعت پہ بین لگانے کی بات کروں گا جو کہ ہماری پاکستان کی سالمیت پہ ایک مشکوک مطلب ان کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں ہمیں سامنے اور ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ جو دھرنے دے رہے ہیں اس میں وائلیشن کتنی ہے عمران خان کو بارک باتی کا کنٹریز ہیں اس کی اپوائلیشن کر رہے ہو پہلے انچولی والے بلاس کے اوپر بتا دیں آپ اس کی مضامت کرتے ہیں بسیم اختر صاحب جو ہے انہوں نے پھیلا دی بات وہ کہہ رہے صرف جماعت اسلام نہیں نہیں پی بی آئی کو بھی بین کر دیا جائے آپ بھی ساتھ آ جائے میں سمجھ نہیں آ رہی میں ناراض ہوں یا ہنس ہوں اتنی مضا کے خیز باست مجھے ناراض بھی نہیں ہوا جارہا پورے ذائی طریقے سے شہید کس نے کہا ہے ان کو اگر تحریک انصاف میں کسی نے کہا ہے آپ کو نہیں بول رہا میں انچولی آپ کو نہیں بول رہا میں چلے ٹھیک انچولی کا جس دن واقعہ ہوا تھا میں نے جماعت اسلامی کی طرف بات کیا انہوں نے سوال جماعت اسلامی کا کیا تھا انچولی میں لیکن آپ نے ان کو بھی رگڑا لگا دیا میں انچولی کا جب بھی فرقواریت پر خاص طور پر کچھ ہوتی ہے میں پارٹی کے اندر پتا کرتا ہوں کیا سٹیٹمنٹ من گئی کیا ہوا میرے خیال میں دو گھنٹے لگے دو گھنٹے کے اندر جو کنڈرمیشن کی سٹیٹمنٹ آگی تھی تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان جو ہے وہ واحد نیشنل لیڈر ہیں جو ہزارہ شیعہ کے پاس ساتھ جا کے بیٹھے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ گرگز بدلستان کے اندر ان کے گھر جا کے بیٹھے تو ہماری پوزیشن تو اس کے اندر بلکل واضح اور بلکل کلیر ہے ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف ہے جیسے آج شامیمود قریشی صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا میرے خیال میں شاید آپ بھی وہاں پہ موجود تھے جو بھی دہشتگردی کرے گا چاہے طالبان پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو قتل کریں گے یا پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کریں گے یا امریکہ قانون کی خلاف ورزی کر کے بے گناہ لوگوں کو پاکستان کے اوپر ڈرون کے حملے کرے گا ہم دونوں دہشتگردی کی مضمت ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آپ کی پوزیشن بڑی کلیر ہے میرے خیال میں امران خان یا کوئی اور شخص اس بات پہ کبھی خوش نہیں ہوگا میں اس کی صفائی میں نہیں کہہ رہا لیکن کوئی بھی سنسپل آدمی خوش نہیں ہو سکتا کہ کسی پاکستانی کا گلہ کٹا جائے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو لیکن ایک پاکستان میں مسئلہ موجود ہے جب سوال اور یہ اٹھایا جائے کہ یہ بندے کیوں مار دیا بھائی دہشتگردی کیوں ہو یہ سوسائی ریٹیک کی ہوا وہ کہتے ہیں اگر ڈرون حملہ نہ ہو بھائی اگر ڈرون حملے کا اس سوسائی ریٹیک سے کیا تعلق ہے بھائی یہ اگر جب تک ہم نہیں نہ دمیان سے اٹھاتے تب تک ہم کن جائے پیدا کرتے ہیں میری تو میری ہمیشہ یہ پوزیشن رہتی ہے ندیم چاہے آپ دہشتگردی کا واقعہ ہو پاکستان میں بزار میں آکے کوئی سوسائیڈ بومنگ ہو یا کسی پاکستانی ملٹی انسٹریلیشن کے اوپر حملہ ہو آپ اس کی مضمت کر رہے ہیں ہو یا آپ ڈرون کی مضمت کر رہے ہو اس جملے کے آخر میں لیکن نہیں آسکتا لیکن نہیں آسکتا فل سٹوپ ہے اس کی مضمت اپنی جگہاں پہ ہے سراج علاق صاحب ہم پاکستان میں امن کے خاطر پاکستانی لوگوں کی حفاظت کی خاطر اپنی گلیوں بزاروں محلوں گھروں سے خون ریزی کے خاطر اس ایک نکتے کے لیے کٹھے نہیں ہو سکتے کتنے بارے کٹھے ہو گئے ہیں مدیر آدم کے مجلس میں سب لوگ کٹھے تھے وہ فوٹو سیشن تھا پانچ مینٹ بعد کٹھے نہیں تھے سیاسی جماعتوں میں اپنا فرض ادا کیا ہے اب کوٹ ہے مرکزی حکومت کے جیب میں کیونکہ کس طرح اس کنسنسس کو آگے بڑھاتے ہیں عسیم صاحب آج بڑے محتاط بول رہا ہے ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ ان کی لیڈر نے جو بات کیا ہے خلاف حقیقت کی ہے اور ایک لحاظ سے یعنی میں دشتگردی کی بات کروں مسلح دشتگردی کے ہم خلاف ہیں سیاسی دشتگردی کے بھی ہم خلاف ہیں معاشی دشتگردی کے بھی ہم خلاف ہیں ہر طرح کی کوئی فرد دشتگردی کرے ہم اس کے خلاف ہیں کوئی ریاست اور حکومت دشتگردی کرے ہم اس کے خلاف ہیں سوال دور حال ہوں پھر آپ اپنا کنٹینو کریے گا یہ اف اینڈ بٹ لگائے بغیر چاہے وہ انچولی بلاسٹ ہو کوئی داتا دربار پہ حملہ ہو عبداللہ شاہ غازی پہ اٹیک ہو ہماری ملٹری بیسز اٹیک ہو رہی ہوں ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اف اینڈ بٹ لگائے بغیر ہم اس کی پور زور طریقے سے مضمت کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں کراچی سے لے کر چترال تک جہاں بھی کوئی واقعہ ہوا سب سے پہلے لوگ کس کے پہنچیں الخدمت کے کارکنان پہنچیں لاشوں کو اٹھایا ہے زخمیوں کو اٹھایا ہے لیکن حکیم اللہ والے بیان کے بعد آپ نے ان فوجیوں کی قربانیوں کے اوپر سوال اٹھایا تھا نہیں نہیں وہ پالیسی کی بات ہے اس پہ آج بھی ہم قائم ہیں کم پالیسی کے مخالف ہے وہ پالیسی ہم نہیں مانتے ہیں جو امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن سراج صاحب تضادات نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ہی شہید ہو سکتا ہے نا اگر حکیم اللہ شہید تھا تو حکیم اللہ سے لڑنے والا شہید نہیں آپ قرار دے سکتے ہیں رسیہ ملک صاحب ایک تاریخی بات کروں یہ حضرت علی کررم اللہ جو سے کسی نے پوچھا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کررم اللہ جو کی درمیان بہت لڑائیاں تو ہی تھی آپ کے علم میں حضرت علی کررم اللہ جو سے کسی نے پوچھا کہ میں کون شہید ہے اور کون نہیں ان نے کہا کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو جتنے میں مرے ہیں شہید ہے پھر وہ یہ آدمی گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان نے کہا کہ شہادت جو یہ نیت کی بنیاد پر ہے نیت ٹھیک ہے تو یہ سارے لوگ شہید ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے ملک صاحب اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گے کون شہید ہے اور کون نہیں اس لئے کے نیتوں کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے میں اور آپ نہیں جانتا ہوں لیکن میں نیک نیت کر کے کسی فوجی سپاہی کا جو مطن کی حفاظت کے لیے جوٹی پر کا گلہ کٹ دوں ملک صاحب وہ فوجی وہ پولیس جو درتی کے حفاظت کرے ملک کی حفاظت کرے اسلام کی حفاظت کرے بھائی فرسی کے جوانوں کے گنے کٹے ہوگئے ہیں وہ شہید ہے ہم ان لوگ ان کی بات کرتے ہیں جنرل سنواللہ نیازی کو آپ کیا کہتے ہیں جنرل سنواللہ نیازی شہید ہیں یا نہیں ہیں ان کی شہادت پر ان کی قربانی پر سب سے پہلا بیان تو سید منعور حسن صاحب کہایا تھا وہ اگر شہید ہے جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں جنہوں نے شہید کیا ہے ہم چاہتے کہ سارا منظری تبدیل ہو جائے کیوں شہید ہوا تھا جنہوں نے کیا اسے آپ کیا کہتے ہیں آپ کے پیس ایفٹ کی طرف آتے ہیں جو بھی بھی گناہ مر جاتا ہے مارنے والے کو کیا کہتے ہیں ملک صاحب میں آن اصول کی بات کرتا ہوں مارنے والے کو کیا کہتے ہیں ایک ریاست کے اندر کسی پارٹی کو یہ حق نہیں ہے یہاں آپ گریز کر رہے ہیں یہ جواب دیتے ہوئے ملک صاحب کسی کو حق نہیں ہے اگر جنرل سنواللہ نیازی شہید ہے تو اس کو مارنے والے کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سزا دینے کا حق جو ہے صرف ریاست کو ہے عدالت کو ہے اس کے علاوہ کسی بھی فرد کو کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے جس نے مارا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں ظاہر بات ہے زیادتی ہوئی ہے اور ہم نے اس لئے اس کو ظلم کہا ہے آپ نے قاتل نہیں کہا اور اس لئے اس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کو عالمی اسلام کو عمت کو بہت بڑا نقصان اسے قاتل کہتے ہیں یا نہیں کہتے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس نے قتل کیا ہے بہلے بتائیں کہ ان کو لے آئیں جس نے بھی کیا ہے جس نے بھی کیا ہے جس نے بھی کیا ہے لیکن جو آدمی پاکستان اور اسلام کی دفاع کیلئے لگتے ہیں وہ شہید ہے لیکن اسے قاتل نہیں کرتا کہ جو آدمی اسلام اور پاکستان کے خاتل لگتا ہے یا پیرا دیتا ہے وہ جو دیوتی دیتا ہے وہ ملک صاحب اس کو ہم شہید سمجھتے ہیں بریک لے لیں بریک سبا تبارہ یہیں سے سٹارٹ کریں ویلکم بیک لاس سیگمنٹ ہے تو کچھ حل کی جانب بھی چلنا چاہیے آپ سے وسیم اختر صاحب سٹارٹ کرتا ہوں ڈرون حملے نہ پسندیدہ ہیں پاکستان میں وہ جس جماعہ سے بھی تعلق ہو پاکستان اس کو پسند نہیں کرتا لیکن پاکستان یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر سوسائی ریٹیکس ہوں یہاں اوزبک تاجک آکے لوگوں کے گلے کٹیں پاکستانی سٹیٹ کو اس کے اوپر کوئی سٹریٹیجی برانی ہے ہم اپنا گھر خود ٹھیک کریں کیا کرنا چاہیے ندیم بھائی بہت ہی سمپل اس کا سلوشن ہے اگر اس پہ حمد کرنی پڑے گی کڑوے گھوٹ پینے پڑیں گے اور سب کو ایک پیچ پہ آنا ہوگا جہاں تک میں اپنا جواب دیتا چلوں الطاف بھائی کا جو سٹیٹمنٹ آئے تھا ریگارڈنگ جماعت اسلامی میں بالکل ہنڈڈ پرسند اس سے متفق ہوں اور ظاہر ہے جب ان کے لیڈران عسامہ کو سنیں حکیم اللہ محسود اور عسامہ کو آپ شہید کہو گے اور آپ کے گھروں سے القاعدہ کی لوگ پکڑے جائیں گے تو میں کیا کروں مجھے تو حسی یوں آتی ہے پی ٹی آئی پہ بھی اور جماعت اسلامی پہ بھی کہ آپ امریکہ کے خلاف تو بات کر رہے ہو امریکہ کے خلاف بہت ہی غصہ دکھا رہے ہیں مگر دونوں ڈالرز لے کے کے پی کے میں کام کرا رہے ہیں اسی سے تو حسی آتی ہے مجھے یہ ہمیں جب تک ہم ایک پیچ پہ نہیں آئیں گے اگر کشکول توڑنا ہے تو پھر کشکول توڑیں اور پھر اگینس کھڑے ہوتے ہیں اس امریکہ کے خلاف سارے مل کے پیسے نہیں لینے پھر ان سے پھر پیٹ پہ فتر بانگ کے اپنے گھر میں محنت کرنی ہے اور اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے پیسے بھی لیتے رہو گالیاں بھی دیتے رہو عوام پڑے لکھے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کر کیا رہے ہو ایک طرف تو ڈالرز لے رہے ہو ایک پی کے میں سمجھ میں آتی نہیں اچھا وہ ویسے فائنانس منسٹر فائنانس منسٹر میں بھی پاک گیٹے ہیں ہمارے باقے ہیں تو ان سے نمبر لے رہے ہیں اسی کیوں نہیں کی بات کرو فائنانس منسٹر صاحب کیوں پیسے لے رہے ہیں تین سو عرب روپے کا ٹوٹل جو ریونیو ہے اس کے انداز سے پینتیس عرب روپے جو ہے وہ فورن اسسٹنس کے ہیں اور اس میں امریکی پیسے بھی ہیں اور اس میں سے چار فیصد کو امریکہ کا پیسہ ہے بھئی چار فیصد نہ لے یہ نہیں ہے ندیم یہ ہم نے کہا پایا کہ امریکہ کے ساتھ جہاد کے اوپر نکل جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی ایک بات بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں یہ جو چار فیصد ہے فورن اسسٹنس امریکہ کی کی پی کے حکومت کے لیے یہ کی پی کے حکومت براہ راست یو ایس ایڈ سے فنڈنگ لے رہی ہیں نہیں سر یا فیڈرل گورنمنٹ کا رسورس کوئی بھی جو اتنے بھی ہیں وہ سب ای ای ڈی کے تھو فیڈرل گورنمنٹ کے تھو ریجسٹر ہوتے ہیں لیکن پروینشل پروجیکٹ کے لیے پروینشل پروجیکٹ کے لیے بھی لیکن ہوتے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھو ہی ہیں ہوتے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھو ہی ہیں میں یو ڈیلائی کی نہ کریں پچھلی حکومت نے کیا ہوا تھا لیکن بات یہ نہیں ہے ہم یہ اب کب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ ڈیپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیں مجھے مکمل کرنے دیں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے ناتا توڑ دو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جہاد شروع کر دو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایک کام کر رہا ہے جو پاکستان کو ایکسپٹیبل نہیں ہے پاکستان کی عوام کو منظور نہیں ہے آپ نے ان سے وہ کام کرنا رکوانا ہے اور اگر ہمارا یہ سٹینڈ لینے سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ فنڈنگ روک دے وہ فبعہ کل صبح روک دیں لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے رشتہ توڑنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈالر کے لیے ہم اپنا نکتہ نظر بدل دیں گے تو یہ نہیں بدلیں گے لیکن میرا سوال پھر وہی ہے آپ سے بھی پاکستان کے تمام عوام جو دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے اگر آپ کو جو ہم کر رہے ہیں وہ پسند نہیں ہے خدا کا واسطہ کچھ تو کر کے دکھا دیں سوائے گھر میں بیٹھ کے تحریک انصاف کی تنقید کیے بغیر جو لوگ مر رہے ہیں اور جس ملک کی خودمختاری پامال ہو رہی ہے اس کے آپ بھی شہر ہیں آپ کچھ کر لیں لیکن اگر فورن پالوسی دیفنس پالوسی فیڈل گورمنٹ دیتی ہے فورن پالوسی دیفنس پالوسی آپ کو فیڈل گورمنٹ کے خلاف بات کر دی چاہیے بلیک بجٹ کی ڈیٹیلز پڑی ہیں آج آپ نے وہ ریپورٹ پڑی ہے کہ وہ فائی بلین سیل فون کا ریکارز ٹریک کرتے ہیں آپ نے وہ بھی پڑھ لی ہیں کہ یہاں پہ ان کے وہ سرولنس سسٹم پوری دنیا کا ایک طرف ہے پاکستان میں ایک طرف ہے آپ بیٹھ کے اتحادی ہیں نا امریکہ کے تو آپ اس میں ڈسکس کریے ہمارا تو کہنے کی ہماری ساری آرگیمنٹ کیا ہے یورپ امریکہ سارا ڈسکس کر سکتا ہے اور وہ بھی مرکز کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے مرکز تو آ جاتا ہے لیکن کیا تو آپ کے سبے نے آپ اسے ڈسکرڈی کو کر دیا چار دن پہلے میں نے یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ کیا اور یورپی یونین کے لوگ پشاور نہیں آسکتے اس لئے کہ مرکزی حکومت انہوں سے نہیں دے رہی ہے ہم یہاں آ کر لیکن ان کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ آپ سکول بناو اور ہمارے بچوں پر اٹھم بم گراؤ اس کے لئے تو ہم نے کس سے امداد نہیں اگر اس کے لئے کوئی امداد دیتا ہے لیکن سراج صاحب اگر امریکہ ہمارے پاکستان کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہا ہے یہاں لوگ مارنے میں اس کے ڈرون کیارے ملوث ہیں ہمارے انوسنٹ سیویلینز مارے جا رہے ہیں تو وسیم صاحب کئی طرح بہت سے پاکستانی ہے جو یہ سوال اٹھاتے ہیں ملک صاحب گیارہ بلین ڈالر اگر ان نے پاکستان کو دیئے ہیں میں کے پی کے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اس جنگ سے تو ہمیں سو بلین ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو گیارہ بلین ڈالر زیادہ ہے یا سو بلین ڈالر کا نقصان زیادہ ہے تو خون بہا لے رہے ہو آپ اس کا مطلب خون بہا کہ یہ جو کچھ اگر پاکستان پر مل رہا ہے مزید صاحب کہہ رہے ہیں یہ خون بہا ہے وہ تو کراچی میں ہو رہا ہے ابھی آپریشن شروعہ سب سے زیادہ چیخین کے نکلے کہ آپریشن بن کرو نہیں خون بہا لے رہے ہو یہ میں بہت دار ہو گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر جو دہشت گھند رکھے ہیں ان کو ختم کر دیں ڈرون ختم ہو جائیں گے اس ملک صاحب یہاں تو یا غلامان مصطفیٰ ہے یا غلامان اوبامہ ان کو پیسہ لگ کرنا ہے کہ غلامان اوبامہ میں سے یا غلامان مصطفیٰ میں سے تو اوبامہ سے پیسے تو آپ لے رہے ہو میں پھر وہی بول رہا ہوں کہ میں پھر بھائی بولوں ہمیشہ لیڈرشپ کا جو کام ہے نا ندیم آپ بھی ہتیں گے لیکن پاکستان میں ایڈوی ایمز اسی طرح کی ہوگئی میں کیا کروں گا پاکستان میں جو پاکستان میں کہہ رہا ہوں میں لیڈرشپ جو ہے نا اس کے لیے سب سے اہم چیز جواب صحیح دینا نہیں ہوتا اس کے لیے صحیح سوال پوچھنا ہوتا ہے سوال اس وقت ہے کیا ہمارے سامنے میں پھر بھائی بولوں گا پاکستان کے اپنے سیاستدان اور پاکستان کے اپنے لیڈر اور پاکستان کے اپنے میڈیا اور انکر یہ فورس کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ ہے ہماری خودمختار ایک ملک ہے پاکستان ایک خودمختار ملک ہے امریکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں ہمیں دونوں کو اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے کچھ ایسے کام امریکہ کرتا ہے جو پاکستان کو پسند نہیں ہوتے کچھ کام ایسے پاکستان کرتا ہے جو امریکہ کو پسند نہیں ہوتے ان میں سے ایک چھوٹی فیرست ایسی کاموں کی ہوتی ہے جن کو ریڈ لائن کہا جاتا ہے یہ ریڈ لائن آپ نہیں کرسکتے اس کا مطلب آپ آپس میں رشتہ نہیں توڑے ہم اس ریڈ لائن میں کہہ رہے ہیں ڈرون اٹیک کو آپ نے شامل کرنا ہے میں اس کا سلوشن بتاؤں جو ہنگو میں سٹرائک ہوئی دنیا کی ہر تعریف کے تحت وہ ریڈ لائن کروس ہوگی یہ تھی آپ کے سیٹلڈ ایریا میں حملہ ہو گیا کیا اس کے اوپر بھی ہمیں آواز اٹھانی کہی یا نہیں دیکھیں آپ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا بڑا بدماش ہے آپ نے اپنے گھر میں دہشتگرد پالے ہوئے ہیں اور جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہو وہ دہشتگرد آپ کے ملک میں بھی دہشتگردی کر رہے ہیں اور ملک سے باہر بھی خطرات ہیں مسٹرسٹ ہے آپ اپنے یہ ملک کے اندر دہشتگرد جو بھار کے افغانی مارے جا رہے ہیں ڈرون اٹیکس میں ان کو ختم کر دیں ڈرون بند ہو جائیں گے اصل مسئلہ یہ ہے ندیم بھائی سر میں ڈرون اٹیک ان کے لیے نو سال سے ڈرونز ہو رہے ہیں نو سال سے دہشتگردی ختم ہوگی پاکستان میں دہشتگرد ختم ہوگی پاکستان میں وہ دہشتگردی مار رہے ہیں ڈرون درون کس کو مار رہا ہے درون دہشتگرد کو مار رہا ہے لیکن یہ ہماری سیکیورٹی فورسیز یہ کام خود کیوں نہیں کرتی کلیٹرل ڈیمیج تو ہیں آپ کے جو بوم پھنٹ رہے ہیں کراچی میں پورے بھولی میں اس کا کلیٹرل ڈیمیج نظر نہیں آ رہا ایک لائن سراج صاحب سے بھی لے لیں پروگرم کا وقت ختم ہوگیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کلوزنگ ریمارکس کہنا چاہتا ہوں کہ ایمک ایم سے بھی یہی ہماری دعوت ہے کہ اس وقت ڈرون حملوں کے خلاف ہم نے جو احتجاج شروع کیا ہے اگر وہ امریکہ کے ساتھ نہیں وہ ہمارا ساتھ دے دے ہمارے مخالفات نہ کرے سراج علاق صاحب دمر صاحب وصیم اختر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے آج سے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ